کسی کے پاس نانہ ہے تو وہ سامنے لائے اور فرماتے ہیں وہ کشیخی اور میرے پیر جیسا کسی کے پاس پیر ہے تو وہ بھی سامنے لائے فان ابن القمرین میں شمس و قمر کا بیٹا ہوں فاطمت الزہرہ و امی و ابی اور فرماتے ہیں امام حسین کے سیدہ طیبہ طاہرہ میری والدہ محترمہ ہیں اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو میرے والد ہیں اور ہمارے خاندان کا کام کیا ہے فرماتے ہیں قاسم القفر بی بدریوں و حنین فرماتے ہیں میرے والد مولا علی شیر خدا نے بدر و حنین میں کفر اور ظلم اور جبر کی کمر کو توڑ کے رکھا فرماتے ہیں ہم کفر کی کمر کو توڑنے والے ہیں ظلم کی کمر کو توڑنے والے ہیں جبر کی کمر نہ توڑا جبر وہاں ظلم کے نظام کے خلاف آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب دین میں سیاست نہیں یہ ریاست کے ساتھ ٹکر لینا دین میں جائز نہیں جناب مولویوں کا کام نہیں حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں میں نے کہا حسین ابن علی بھی تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر سکتے تھے گمبت خضراء پہ بیٹھ کر تویز تو دے سکتے تھے کائنات کی سب سے بڑی تربار کے سجادہ نشین امام حسین پچاس ہزار نمازوں کا سواب مسجد نفی میں اس کے بھی مالک امام حسین ایک لاکھ نمازوں کا سواب کعبہ میں وہاں بھی امام حسین اس کے بھی مالک لیکن جب دین پر وقت آیا امام حسین نے وہاں پر بیٹھ کر دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ یزید کو تباہ کر یا اللہ یزید کو ہدایت یا اللہ اس کے نسل کو اس کی حکومت کو تباہ کر امام حسین ریاست سے ٹکر لینے کے لیے ریاست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے میدان کربلا تشریف لے گئے تو صدیم آباد حسین کے غلام بھی تو میدان عمل میں آئیں گے امام حسین کے نام پہ تقریر کر لینا جلسہ کر لینا سبیل چلا لینا بریانی بگا لینا اور بکرا بان لینا برگی کی حلوے کی دے کے باڑھ لینا یہ حسینیت نہیں ہے حسینیت یہ ہے کہ امام حسین کی تعلیمات پر عمل کیا جائے امام حسین کی صیرت پر عمل کیا جائے جو مشن امام حسین دے کر گئے اس مشن پر چلا جائے اور ظالم کاراہت ظلم سے خود روکا جائے ہم نے نہیں دیکھا امام حسین کو میدان کربلا میں پیروں کے سامنے میزوں کے سامنے یزید کی طاقت کے سامنے ریاست کی طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا دیکھا ہم نے حضرت علی اصغر کو دیکھا حضرت ابباس علمدار کو دیکھا ہم نے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی ابو بکر بن حسن عمر بن حسن صحابہ بھی تھے بیت میں اہلِ بیت بھی تابعین بھی وہاں جو کربلا میں ان شہزادوں نے بہادری دکھائی سینہ تان کر ہم نے تو نہیں دیکھا بڑا ضرور ہے اپنے بڑوں سے سنا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی آنکھوں سے بھی ایک منظر دکھایا وہاں حسین ابن علی بائیس ہزار کے لشکر کے سامنے سینہ تان کر تیروں کے سامنے نیزوں کے سامنے پوری طاقت اور ریاست کے سامنے ٹٹ کر کھڑے تھے صدیوں بعد حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام اے خادمِ حسین ہم نے وہاں حسین کو تو نہیں دیکھا لیکن حسین کے فیض یافتہ خادمِ حسین نوبر اللہ مرکہ دہو کو فیض آباز میں حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیکھ بتیس ہزار کی ایف سی کے سامنے سینہ تان کر گولیوں کے سامنے وہاں طاقت کے سامنے ٹکڑ کر بیٹھ کر اماں ہمارے بابا جی خادم حسین نے بتایا یہ ہے حسین کا مشن یہ ہے حسین کا مشن یہ نہیں کہ وہاں پر صرف نعرے لگا لئے یہ تقریریں کر لئے جلوس کر لئے اگر کسی نے امام حسین کی تعلیمات پر عمل کیا ہے کسی نے امام حسین کے مشن پر چلا ہے کوئی تو وہ ایک ہی تھے خادم حسین وہ صرف خادم حسین تھے وہ صرف خادم حسین تھے ہم نے ان کو اپنی لیکن یہ بات ضرور ہے آج جو بھی حسین کی لائن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے نا اس کو امام حسین کمیشن پر چلنا پڑے گا بلکل یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نعرے لگا لے کوئی جلسہ کروا لے اور وہ کہے بتائیں امام حسین کی جب آپ اس ظاہری دنیا سے چریف لے گئے شہادت ہوئی تو اس کے بعد امام زین العابدین اس دنیا میں رہے نہ رہے امام حسین کی شہادت کے بعد بتائیں امام زین العابدین نے کیا ایسا کوئی کام کیا جو آج حسین کے نام لے وا حسین کی محبت کے آر میں آ کر لوگ کر رہے ہیں کیا امام زین العابدین نے ان میں سے ایک بھی کام کیا دین کی خاطر ہاتھ کری تو لگ بھائی بیڑیاں تو پہنی جیل میں تو گئے لیکن وہ کام ایسا کوئی نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہو آج کوئی حسین کے نقش قدم سے ہٹ کر امام حسین کی راستے سے ہٹ کر کوئی کہے کہ میں حسین ہی ہوں یہ سچی بات ہے امام حسین نے علی اصغر تو دیئے حضرت عباس علمدار تو دیئے ان کا خون ان کے جسم اقدس کو اپنے ہاتھ پر تو اٹھایا لیکن دین کا سودہ نہیں کیا آج ہم ایک خمبے پر نالی پر اور چائے کی پیالی پر اپنا دین بیٹھ کر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسین ہیں امام حسین نے تو امام حسین نے تو امام حسین نے تو اپنا سر دے دیا لیکن کسی غدار کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا حسین کے مقابلے میں جو کھڑا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا حسین نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اس کے ہاتھ میں نہیں دیا ہم تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہیں جنہیں دیکھ کر بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھنی آتی قلیاء عبادی اللہذین اصرفوا علا انفسیم لا تقنتو من رحمت اللہ شباہ شریف نے آیت پڑھی ہے قوم متحدہ میں نو غلطی آئیں ہیں اس آیت میں دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید جو سر پر پگڑی بھی پہنتا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہم نے تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جو ٹوپی بھی نہیں پہنتے پھر کس چیز کے حسین ہی ہوئے ہم امام حسین نے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جو جمعہ کے ختم بھی کبھی کبھی دیتا تھا امامت بھی کرا لیتا تھا لیکن حسین نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دی دیا ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو عید نماز بھی نہیں پڑھنی آتی پھر کس چیز کے حسین ہی ہوئے ہم خون حسین کی وہاں ایک یزید تھا اس کے مقابلے میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے آج لاکھوں یزید ہیں اور حسینیت کے دعوے دار کہاں ہیں وہ بندہ نہ مرد ہے بتائیں آج اگر امام حسین ہوتے قرآن کو اگ لگ جاتی تو خاموش رہتے پھر ہم حسینی کیوں خاموش ہے حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے مندروں کی تعمیر ہوتی خاموش رہتے حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہوتا خاموش رہتے مسجدوں سے زفی کر اتر جاتے خاموش رہتے آج پھر حسینی کیوں خاموش ہے امام حسین کے ہوتے ہوئے سکھوں کے گردوارے بنتے مندروں کی تعمیر ہوتی نبی کی ختم نبوت پر حملے ہوتے ناموں سے رسالت پر حملے ہوتے تو بتاؤ امام حسین خاموش رہتے تو پھر آج امام حسین کے نام لیوہ کیوں خاموش ہے آج ان کے خلاف وواس کیوں نہیں اٹھا رہے یہاں پر بیٹھ کر کہنا یزید پہ لانات آپ سب نے کہتے ہیں نبی شمار میں نے کہا نہیں حسینیت آپ نے کہنا زندہ بات بھی یزید قبر سے اٹھ کر تو نہیں پوچھے گا اشاریت اسی میں نے مردبات کیوں کہہ رہے ہو اس نے آ کر تو مجھے نہیں کہنا کہ تم مجھے لانتی کیوں کہہ رہے ہو اصل حسینیت یہ ہے کہ اس دور کے جو یزید ہیں ان کو کہا جائے کہ عمران مردبات نواز مردبات زرداری مردبات پرویزوی مردبات حسینیت زندہ بات خادم حسین زندہ بات یہ اصل حسینیت ہے کہ وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جائیں جو اس دور میں یزید کے اس کے راستے پر چر رہے ہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جائیں اصل حسینیت یہ ہے حسین کا راستہ چھوڑ کر قرآن کو نعوذ باللہ عید والے دن انہوں نے آگ لگا دی وہ بندہ نہ مرد ہے جسے عمران خان کی تو غیرت ہے وہ کہتا ہے کہ جس دن عمران خان گرفتار ہوا وہ بلیک ڈے ہے لیکن نامو سے رسالت پر جملہ ہوا وہ بلیک ڈے نہیں کہتا ہے وہ بندہ نہ مرد کہلے ہے بھی نہ مرد جو عمران خان کی غیرت رکھتا ہے لیکن قرآن کی غیرت نہیں رکھتا وہ بندہ نہ مرد ہے جسے نواز شریف کی غیرت تو ہے لیکن رسول اللہ کی عزت و ناموز کی غیرت نہیں ہے وہ بندہ نہ مرد ہے جسے زرداری کی غیرت تو ہے لیکن قرآن کی دین اسلام کی غیرت نہیں ہے مرد وہ ہے جسے رسول اللہ کی عزت کی غیرت ہے مرد وہ ہے جسے ختمِ نبوت کی غیرت ہے جسے قرآن کی غیرت ہے اسلام کی دین کی غیرت ہے تاڑ دارِ گولڑا پیر سید محر علی شاہ صاحب یہ ہے حسینی خون یہ ہے مرد گولڑا شریف سے چلے ملتان شریف جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں ملتان میں داخل نہیں ہوئے ملتان میں ایک عورت رہتی مجزوبہ کپڑے نہیں پہنتی تھی پیر سید محر علی شاہ صاحب میں ملتان داخل نہیں ہوئے آپ کے داخل ہونے سے پہلے اس عورت نے شوڑ ڈال دیا اس نے کہا جی مجھے کپڑے دو پہلے کبھی کپڑے پہنے ہی نہیں وہ اس دن جب پیر ساوانے لگے گئے کپڑے دو لوگوں نے کہا تجھے کیا پتہ کپڑا کسے گئتے ہیں تجھے کیا پتہ ہیا کیا ہوتے ہیں تو تو مجزوب ہے آج کیوں کپڑے مانگ رہی ہے تو اس عورت نے کہا آج ملتان میں ایک مرد آرہا ہے آج ملتان میں مرد آرہا ہے جو نبی کی ختمے نبوت پر پہرہ دے مرد وہ ہے جو قرآن کے لئے بولے مرد وہ ہے جو دین اسلام کے لئے بولے آج اسلام پر حملے ہو رہے ہیں ترپن بل پاس ہوئے ہیں ترپن ترپن بل کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو ہوش ہی نہیں ہے یہ تو ویسے قرآن کا قانون ہے مَلْعُنِ نَائِنَ مَا سُقِفُوا اُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِ وَلَنْ تَرِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَفْدِيلًا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے حبیب ملعون اور گستاخ جدہ بھی ملے پکڑ کے ٹوٹے ٹوٹے کروا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا بَاٹ دےو سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِ گستاخِ رسول کا سر اتارنا رب کی سنت ہے گستاخ کا سر اتارنا کس کی سنت ہے بَلَنْ تَرِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَفْدِيلًا قیامت تک یہ تو پاکستان کا قانون ہے اس سے پہلے قرآن کیا قیامت تک اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہرگز اس قانون کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا جب بھی کوئی گستاخ اُٹھائے گا کوئی غازی المدین کا بارز کھڑا ہوگا جب بھی کوئی گستاخ سر اٹھائے گا کوئی غازی عمر عبد الرحمن چیمہ کا بارز کھڑا ہوگا جب بھی کوئی گستاخ سر اٹھائے گا غازی بمتاز قادری کا کوئی بارز کھڑا ہوگا جب بھی کوئی گستاخ سر اٹھائے گا غازی عبداللہ شیشان کا بارز کھڑا ہوگا جب بھی کوئی گستاخ سر اٹھائے گا غازی حادی ماتر کا کوئی نہ کوئی بارز کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حضور نے اشارت فرمایا حسین فرمایا حضور نے حسین مجھ سے ہے اور میں بس میں اسی بات پر ختم حدیث ہے اس لائن میں کون کون کھڑا ہونا چاہتا ہے حضور نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں اور حضور کا امتی بھی اس لائن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے کہ میں اس کے لئے بھی کچھ شرطیں ہیں میرے آقوں مولنے خود مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے میرے آقوں مولنے فرمایا حضرت قاب بن مجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا آزک اللہ من امارت سفہہ قاب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور میری امت کو بے وقوف اور نہ اہل حکمرانوں سے بچائے بے وقوف اور نہ اہل حکمرانوں سے بچائے انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ وما امارت سفہہ بے وقوف حکمران کیسے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے کون ہوں گے بے سنتی بے وقوف حکمران وہ ہوں گے جو راستہ میں دے کر جا رہا ہوں میرے راستے پر نہیں چلیں گے جو سنت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میری سنت پر عمل نہیں کریں گے کوئی ہے پاکستان کے اندر حکمران ایسا جو حضور کے راستے پر کھڑو آج آگر لوگ مسجدوں میں لکھ دیتے ہیں آج کل تو جب سے تحریک اللہ بیک پاکستان میدان عمل میں آئی ہے ہر بندے نے مسجد میں لکھ دیا ہے بھی مسجد میں سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے بھی مسجد تمہارے باپ کی ہے مسجد تو اللہ رسول کی ہے ہاں اگر یہ جملہ تو تم نے لکھا ہے کہ مسجد میں سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے اگر یہ قرآن کی آیت ہے تو لکھو اگر یہ رسول اللہ کا فرمان ہے تو لکھو اگر کہ صحابہ کا اہل عبیت کا فرمانہ لکھو امام اعظم کا فرمان ہے تو لکھو لیکن کسی چودری کا ہے وڑیرے کا ہے سردار کا ہے بدماش کا ہے ایم پی اے کا ہے ایم این اے کا ہے تو مسجد کسی کا ہے باپ کی نہیں مسجد اللہ رسول کی ہے وہاں بات ہوئی ہوگی جو اللہ رسول نے فرمائی ہے مَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكُمْ الْقَافِرُونَ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے جو مسلمان اس کے مطابق حکومت نافذ نہیں کرتا وہ کافی رہے اللہ کہتا ہے قرآن کی حکومت نافذ کرو ہم نے عمران کی نواز کی زرداری کی بدماشوں کی بڑیروں کی سرداروں کی اللہ کہتا ہے نہیں قرآن کے مطابق قرآن کے مَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكُمْ اُزْظَالِمُونَ میرے حبیب جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں کلفی فیصلہ فیصل مسجد کے سامنے کلفی بیچنے والا تو اٹھ جائے کہ تُو کلفی کیوں بیچ رہا تھا اور سرگودہ کے اندر ایک جج کی بیوی کسی غریب پر ظلم کرے تو اس کو پولیس ہاتھ بھی نہ لگائے کہ چیف جسٹس کا حکم ہے کہ ان کے گھر پولیس نہ جائے انشاءاللہ حضور کا دین آنا ہے حضور نے ارشاد ورمایا قیامت سے پہلے جو حکمران ہوں گے میری سنت پر عمل نہیں کریں گے یک زبونہ و یزلی مونہ چھوٹے بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے ظالم بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں حضور نے آگے ارشاد فرمایا فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَسَدَّقَهُمْ بِقَازِبِهِمْ وَآَنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ حضور نے فرمایا کچھ لوگ اس وقت کلمہ تو میرے پڑھتے ہوں گے لیکن اندروں منافق ہوں گے کلمہ پڑھتے ہوں گے میرا غلامی کا دعویٰ بھی کرتے ہوں گے لیکن ان حکمرانوں کے گھروں میں دفتروں میں ان کے آفیسز میں جائیں گے ادھر داخل ہوں گے اور حکمران ہوں گے جھوٹے لیکن یہ لوگ ان کو جا کر کلمہ میرا پڑھتے ہوں گے لیکن ان کو جا کر کہیں گے کہ تم سچے ہو تم عاشق رسول ہو تم امت مسلمہ کے لیڈر ہو اقبال نے بھی کہا ہے نا ہماری صحیح و پہہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ و ملوکی یتکے ہیں بندے تمام ابلیس کی مجلس شورا اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنی کرامت خود سنائی کہتا ہے میری کرامت سنو کہ آج دیندار لوگ دین کا علم رکھنے والے قرآن پڑھانے والے ان حکمرانوں کو عاشق کہہ رہے ہیں ابلیس کہتا ہے یہ میری کرامت ہے میں ان کے مموں سے ان کو عاشق کہلوا رہا ہوں حضور نے شاہد ان میں لوگ چل کر جائیں گے ان جوٹوں کو سچا کہیں گے اور ان کے ظلم میں ان کی معاونت کریں گے ان کے نعرے لگائیں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کی حمایت کریں گے مسجدوں سے سپی کر اتر جائیں گے پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ختم نبوت پر حملے ہوں گے پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں حضور نے فرمایا نا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے نا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو ظالموں کی حمایت کرے گا جو ظالموں کے نعرے لگائے گا جو ان کو سچا کہے گا عوضاتی نا میرا ان کے ساتھ تعلق نا ان کا میرے ساتھ تعلق قیامت والا دن جب وہ میرے حوض کسر پہ پانی پینے آئیں گے فرشتے میرے قریب نہیں آنے دیں گے ان کو دھکے دیں گے چلو دنیا میں جب رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے آج کیا کرنے ہو آج میں ظالموں کی لائن میں حضور فرماتے ہیں ان کو قریب نہیں آنے دیا جائے آگے حضور نے کیا ہو حضور ہمارے بارے میں بھی جانتے تھے بابا جی علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکہ دہو کے بارے میں حضور تو جانتے تھے وہ جانیں خبر ہیں ہر خبر ہے ان سے ببستہ ارے ہو بے خبر انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا حضور سب جانتے تھے میرے آقا و مولے نے آگے کیا اشارت کرنا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کچھ لوگ اس وقت ایسے بھی ہوں گے کچھ تو ہوں گے جو ظالموں کے نعرے لگائیں گے کچھ تو ہوں گے جو ظالموں کی حمایت کریں گے کچھ تو ہوں گے ان کو عاشق کہیں گے کچھ ہوں گے ان کو امت مسلمہ کا لیڈر کہیں گے کچھ ان کو positivity صرف سنکر ان کو بڑی بڑی باتیں کریں گے حضور نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زلیلوں کو کہیں گے تم ازل لو لا زال لو جو جھوٹے کو جھوٹا کہیں گے جو کمینے کو کمینہ کہیں گے جو ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے ان کی معاونت نہیں کریں گے پھر حضور نے کہہ شاید فرمایا حضور نے فرمایا جو ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا جو ظالم کی معاونت نہیں کرے گا جو ظالم کو ظالم کہے گا جھوٹے کو جھوٹا کہے گا غلط کو غلط کہے گا ظلیل کو ظلیل کہے گا حضور نے فرمایا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وہ مجھ میں سے اور میں اس میں سے یہی جملے حضور نے امام حسین کے لئے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین تو پھر اس لائن میں علامہ خادم حسین اسی حسین والی لائن جو جملے حضور نے امام حسین کے لئے کہے ایک قیامت تک جو حسین کی لائن میں کھڑا ہوگا حضور نے اس کے لئے بھی یہ جملے کہہ دیا حضور نے اشارت فرمایا قیامت والا دن جب وہ میرے حوزے کوسر پہ آئے گا نا میں خود اس کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں انہ آت اینا کل قوسر ساری کسرت پاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں مرقد میں اپنے بندوں کو تھبک تھبک کر میٹھی نین سلاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں عام جن کے نام لے واہ ہے وہ پوری دنیا کے خزانوں کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں ساری دنیا کے کہتے ہیں مولویوں کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس فنڈنگ کہاں سے آتی ہے ان کے پاس گاڑیاں کہاں سے آئی میں نے کہو ہے تو آٹھ لاکھ کا پلات لے تیرہ دس سال بعد پچاس کا ہو سکتا ہے ہمارا نہیں ہو سکتا تو بیس لاکھ کا لے تیرہ دس سال بعد ایک کروڑ کا ہو سکتا ہے مولویوں نے نہیں ہو سکتا تم نے کہہ سمجھے حملہ وارث ہیں ملکل حملہ وارث نہیں ہمارے وارث موجود ہیں بابری فرما دیتے ہیں اسی سائیں آلے ہیں اسی لگے نہیں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا نا تو آپ تین دن گھر بیٹھ رہے لوگ ملنے آ رہے ہیں رشتہ دار ملنے آ رہے ہیں تین دن بعد امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلے چوک میں پہنچے تو آپ کو آپ کے خاندان کے بندے نے بڑی چبل بات کی بڑی غلط بات کر دی چوک میں روک کر اس نے کہا جناب میں نے سنیا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا ہاں جو لوگ ساتھے وہ کہتے کہ وہ بات ہمیں کرتا یا ہم اس کو مار دیتے یا مر جاتے یہ امام صاحبی تھے جنہوں نے تحمل مجازی سے اس کو جواب دیا امام صاحب کو اس نے کہا آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا ہاں تو امام آزم و حنیفہ کو اس نے کہا پھر یوں کرو اپنی والدہ کا نکاح مجھ سے کرتا اب یہ بات شریعت کیا اور پیدا نہیں ہے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں شریعت کی زنجیروں نے میرے پاؤں پکڑ لیے بڑے تحمل مزاجی سے امام صاحب نے اس کو کہا کہ میری والدہ ابھی عدت میں ہے جب عدت ختم ہوگی میں تیرا پیغان دے دوں گا اگر وہ راضی ہے تو مجھے کوئی اطراز نہیں یہ بات کہہ کرنا امام آزم و حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے چل پڑے تھوڑا سا آگے گئے نا ان کی آنکھوں میں آنسوں آگئے آپ کی آنکھوں میں آنسوں آئے تو آپ رونے لگے نا تو پیچھے سے شور ڈال گیا لوگ دوڑ کرنے کہا حضور آپ نے ان کو کیا کہہ دیا فرمایا میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی فرمایا حضور جیسے آپ ادھر سے آگے آئے ہیں نا اس کو وہیں پر اٹیک ہوئے وہیں گر کر مر گیا ہے تو امام صاحب مسکر آ پڑے آپ مسکر آ پڑے آپ نے فرمایا ہے وہ سمجھ رہا تھا شاید ہم لواریس ہیں وہ سمجھ رہا تھا ہم جائے لواریس ہیں لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید بابا جی امیر المجاہدین اللہ مخادم حسینز بھی لواریس ہیں تحریک اللہ پاکستان لواریس ہیں بتائیں بابا جی نے کہا تھا یا اللہ انہیں کلیاں کلیاں کر کے ماریں ماریں نہیں ماریں اللہ بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ بہت یا رسول اللہ نبویل تاج دار ختم نبویل تھوڑا زورتے لاؤنا یار پتا لگے حضورتے گلام بیٹھے ہوئے تاج دار ختم نبویل تاج دار ختم نبویل من سپن بیان من سب نبی من سب نبی کربلات شاہ حسین کربلات شاہ حسین کربلات شاہ حسین کربلات شاہ حسین امام شافی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہو فرماتے ہیں اہل بیت آپ سے محبت کے لئے ہمارے پاس یہی دلیلی کافی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کو فرض قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں فرماتے ہیں اہل بیت آپ کی قدر و منزلت کے لئے یہ بات بھی کافی ہے کہ اس مسلمان کی نماز ہی نہیں ہوتی جو آپ پر ضرور نہ پڑے امام شافی فرماتے ہیں جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں مولا علی کی بات کرتے ہیں شاہ نے اہل بیت بیان کرتے ہیں تو اسی ناسبیان نے دھونگ کٹ کے رکھ دینے فرماتے ہیں جب ہم سیدنا صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں صحابہ کی بات کرتے ہیں تو پھر اسی راوزیان نے دھونگ کٹ کے رکھ دینے فرماتے ہیں جب ہم اہل مولا علی کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ راوزی ہیں جب ہم شاہ نے صحابہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ناسبی ہیں امام شاہ بھی فرماتے ہیں نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافزی ہیں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہلِ بید کے بھی غلام ہیں ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گوئیے ہم سے تو کسی ایک کبھی انکار نہ ہوئے اور ممکنی ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور مولا علی کا حبدار نہ ہوئے لجبال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان پھر دو سدرزارہ کے قدموں میں پڑی ہے آج ان چیزوں پر ہمیں بابا جی بتا گئے ہیں جب بات بڑوں کی آئیے علم نہیں چلانے تحقیق نہیں چلانی وہاں صرف سر جھپنا بس ہم ہر اس بندے کے غلام ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہیں ہم ہر اس بندے کے غلام ہیں جو حضور کا وفادار ہے لیکن ہر اس بندے کے ہم مخالق بھی کھڑے ہیں جو حضور کا دشمن ہے چاہے وہ جیسا ہے چاہے وہ جو ہے ہم اس کے مدے مقابل ہیں انشاءاللہ رسول اللہ کے دین کو ہم تخت پر لائیں گے جیسے ہم فیض آباد میں چوکی پر ڈیوٹی دیتے تھے نا بڑے سے بڑا طاقتور بھی آ جاتا تھا نا چوکی سے نہیں ہٹا سکتا تھا ایسے ہی ہم نے پولنگ ڈے والے دن الیکشن والے دن ووٹ پر بھی ویسے پیرا دینا ہے جیسے ادھر دیتے تھے کیوں جو لوگ ہمیں دین کی وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں لوگ ہمیں ختم نبوت کی خاطرنا موسیٰ رسالت اب اس ووٹ پر پیرا بھی دین پر پیرا ہے کیوں جو لوگوں نے اعتمار دین کی وجہ سے کیا ہے بابا جی امیر المجاہدین اللہ مخادم حسین رضوی نبور اللہ عمر قدر نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے تو لوگ ہمارے ساتھ دین کی طرف آ رہے ہیں تو اسی طرح جیسے ہم فیض آباد میں پیرا دیتے تھے ویسے ہی ہم ووٹوں پر بھی پیرا دیں گے انشاءاللہ اور اس دب آپ نے حق پر کسی کو ڈاکر نہیں ڈالنے دیں گے ہمیں مولا علی نے بتایا ہے کہ مرحب کو کیسے لٹانا ہے ہمیں پتا ہے بدماشوں کو کیسے لٹایا جاتا ہے ہمیں حضرت معاذ و محفظ نے بتایا ہے کہ ابو جال کو کیسے لٹانا ہے ابو جال کے جو نقش قدم پر کڑا ہے ہم اس کو کیسے لٹانا ہے ہمیں پتا ہے ہمیں امام حسین جب امام بس میں آخری بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو سامنے چند تھے نا کربلا میں اہل بیعت اور ادھر مقابلے میں بائیس ہزار کا لشکر کھڑا تو انہوں نے پیغام بھیجا انہوں نے کہا یزید کو فوج اور بھیج کیا کہا فوج اور بھیج مدد کے لئے انہوں نے کہا بائیس ہزار سامنے آپ کے چند ہیں تم فوج انہوں نے پھر وابس بیغام بھیجا اس نے کہا سامنے جو کھڑے ہیں یہ علی کی اولاد کھڑی ہے ایک ایک ہزار سے بھی زیادہ بڑھتا ہے وہاں تو امام یہ ویسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا اب یہ نا الاستقامت افوق الکرامہ استقامت کو کرامت پر فوقیت حاصل ہے پاکستان کے جتنے بھی پیر کرامتیں دکھاتے رہیں ہمارے بابے کی استقامت سب پر باری ہے سب پر باری ہے امام حسین یا رسول اللہ حق چاہر یا یا علی یا علی بس میں آخری بات کر کے اجازت علامہ اقبال کہتا ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسے ارباب علم کی نظر میں موت اقبال کہتا ہے جس چیز پہ ہماری بیٹیاں ناز کرتی ہیں کہ ہم بائیو پڑھ لیں کمیشری پڑھ لیں انگلیش پڑھ لیں میتھی میٹکس پڑھ لیں اس کے اوپر ناز کرتی ہیں اور سیدہ طیبہ طاہرہ کی سیرت کو بلا دیتی ہیں حضرت رابیہ بسری کی سیرت کو بلا کر حضرت امی خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہاب کی سیرت کو بلا کر حضرت امی خنسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بلا کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی سیرت کو بلا کر کوئی ان چیزوں پر انگریز کی تہذیب و تمدن پر ناز کرتی ہیں تو اقبال کہتا ہے یہ موت ہے یہ موت ہے بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ ایک مدرسے میں کہیں ایک ہو نا سال میں ایک یا کوئی غلط غلط ہے چاہے جہاں بھی ہو ہم یہ نہیں کہتے لیکن سارے لبرل سیکولر بدماش آج کھڑے ہو جاتے ہیں اوے مدرسہ بند کرو اوے مدرسہ سیل کرو بتاؤ ایک یونیورسٹی سے پچ بن سو مسلمان بیٹیوں کی بہتر سو ویڈیو نکلی ہیں ایک بندے سے ایک بندے سے اور میں آپ کو سچ بات کہہ رہا ہوں ابھی بہاول پور میں اتنی بے حیائی نہیں پھیلی جتنی اسلام آباد میں اور یہ بڑے بڑے شہروں میں موجود ہے ہمارے پاس ابھی اتنی بے حیائی نہیں ہے کہ لڑکیاں وہاں بیٹیاں جو ہیں وہ ایسے ہی پینٹ شرٹ پین کر ایسے پھرتے رہے ہیں ابھی کچھ نہ کچھ ہمارے ان علاقوں میں حیاء کچھ نہ یہ نہیں کہ حیائی نہیں بے حیائی ہے صحیح لیکن اتنی نہیں ہے جتنی اسلام آباد میں آپ بتائیں جدھر اتنی ابھی حیاء تھوڑی بہت ہے اور بے حیائی اتنی نہیں اس یونیورسٹی میں سے اتنا گند نکلے تو بتاؤں ملتان کی یونیورسٹیوں میں سے کتنا گند نکلے گا لاہور کی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں وہاں کتنا گند نکلے گا آپ جا کر کھنگا لیں پورے پاکستان کے مدرسے بھی دینی مدارس بھی اور یونیورسٹیاں میں یونیورسٹیوں سے زیادہ گند نکلے گا سارا گند ہی گند ہوگا ہم مدرسہ یونیورسٹی کے خلاف نہیں اقبال کہتا ہے بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ احزان اے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت علامہ اقبال کہتا ہے اگر پہلی بات ہے کہ شریعت میں تو جائز ہی نہیں ہے نا جیسے حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ عورت مرد کے پاس پڑھ سکتی ہے تو آپ نے فرمایا پڑھانے والا حسن بسری ہو پڑھنے والی عربیہ بسری ہو اور جگہ کعبت اللہ ہو طرف جانا ہی ہے لیٹرین میں جانا ہی ہے تم نے ضروری ہے تمہارا جانا باشروم میں تو اقبال کہتا ہے اپنی بیٹیوں کی دین کی بنیاد اتنی مضبوط کرو ان کو اپنی ماں کی اپنی جو سیدہ طیبہ طاہرہ کی صیرت اتنی بتاؤ کہ اگر وہ جائیں ادھر مدرسہ احزان میں اس یونیورسٹی میں کالیج میں اگر وہ جائیں جب جائیں تب بھی سیدہ کی غلام ہو جب وہاں سے آئیں تب بھی سیدہ کی غلام ہو پھر ان کو اجازت ہے یہ اقبال نے بات کی ہے لیکن اقبال کہتا ہے اگر تمہارا جانا کوئی گاند میں ضروری ہے تو پھر اتنا ضرور ان کی بنیاد دین کی مضبوط کرو کہ وہ اپنے بڑوں کی تہذیب و تمدن منا بولائیں اس لئے آج آپ آئیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں تحریک لبائی گیا رسول اللہ کا ساتھ دیں ہمارا نشان ہے کرین کرین کیا نشان ہے کنڈے علی تنگن علی دور وفادہ منگی آسوں عشق نبی چرنگی آسوں جہیں بھی پترو چونچاں کتی نال کرین دے تنگی آسوں انشاءاللہ انشاءاللہ حضور کا دین اس کے لئے آپ نے اور میں نے محنت کرنی ہے جتنے ہو سکے سچی بات ہے جو بابا جی ہمیں مشن دے کر گیا ہے نا خدا کی قسم یہ مشن اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اس کے سامنے آپ کی اور میری چھوٹی چھوٹی لڑائی کوئی حسیت بھی رکھتی سچی بات ہے اس کے سامنے آپ کی اور میری چھوٹی چھوٹی باتیں کہ فلان نے مجھے یوں کیوں کہہ دیا فلان اوپر کیوں بیٹھ گیا مجھے کیوں نیچے بٹا دیا فلان نے میرے ساتھ ایسے کر دیا یہ چیزیں اس مشن کے سامنے بہت چھوٹی ہے خدا رہا ہی ان چیزوں سے نکل کر رسول اللہ کے دین کے لئے کام کریں حضور کی عزت و نموز کے لئے بابا جی نے بڑی قربانیاں دی ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ تحریک ہوئے اس کے لئے ہم نے ایسے بلکل ساتھ مل کر ایک دوسرے کا دست بازو بند کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہم نے انشاءاللہ ہر ظالم سے ٹکرانا ہے انشاءاللہ ہر جابر سے ٹکرانا ہے انشاءاللہ تیار ہیں کی نہیں آپ اس دفعہ ووٹ کس کا کرین کا حسین سے بھی تو یزید نے ہاتھ ہی مانگا تھا نا ووٹ ہی مانگا تھا تو دیا تھا ہم تو دیئے کھڑے ہیں وہ تو یزید یہ تو اس سے بڑے بڑے یزید ہیں اس کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ آتا ہے ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں اس لئے سوچیں ایک بال کہتا ہے جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستین الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین ہے یہی بہتر کہ یہ الہیات میں الجا رہے مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجا رہے کہتے ہیں ان کو آپس میں لڑائی رکھو پچاس کا ٹولہ ادھر بیٹھ جائے ادھر بیٹھ جائے پچاس ادھر پچاس ادھر پچاس ادھر وہ کہے میں ٹھیک ہوں وہ کہے میں ٹھیک ہوں وہ کہے میں ٹھیک ہوں اقبال کہتا ہے شیطان نے کہا کہ ان کو آپس میں مسلمانوں کو ایسے آپس میں لڑاؤ یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجے رہیں اور ہم کشنیر کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیں گے ہم ممتاز قادری کو پھانسی پر چڑھوا دیں گے صدام حسین کو پھانسی پر چڑھوا دیں گے عراق پورا لوٹ لیں گے ان کو آپس میں لڑائی ان کی توجہ ادھر نہیں کرنے ان کو اس طرف نہیں آنے دینا ان کو آپس میں لڑائی رکھنے کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ کہ نہیں وہ کہتے ہے وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے اقبال کہتا ہے ہم نے ان کی طرف نہیں دیکھنا ہم نے دیکھنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا کہتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے امام شافی کا کہتے ہیں امام مالک کا کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کا کہتے ہیں امام فخر الدین رازی کا کہتے ہیں جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے کیا کہتے ہیں امام ربانی مجتد البسانی کیا کہتے ہیں آلہ حضرت بریلوی کیا کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کی طرف دیکھنا ہے انشاءاللہ دعا کریں میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چینہ بہارت جتنے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ان کی مدد کی طاقت عطا فرمائے اللہ ہماری بہن ڈاکٹر آفی صدی کی گریہائی عطا فرمائے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے اور کفر اور کفر کے یاروں اور عالقاروں کا مو کالا فرمائے اب زوردار ہے سنارہ لگائیں پتہ لگے حضور کے غلام بیٹھیں تاجدارِ ختمِ نبوت جن کے ہاتھ کو فالج نہیں ہے وہ اٹھائیں جن کے ہاتھ کو فالج ہے قبر میں کیا غسل بے لے بھی مولوی صاحب چکڑیں دے جن کے ہاتھ ہیں ٹھیک وہ ہاتھ اٹھا کر تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت من سپر نبیان من سپر نبیان قربلا خشاہ حسین لباک 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 یا رسول اللہ لبائر 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 یا رسول اللہ لبائر لبائر لبائر